اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلا آلہی وصحبہی اجمائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا خیال ہے عارف بڑھ صاحب وائش چانسلر تھے پنجاب انیورسٹی کے اور یہ ابھی نہیں بنے تھے مجاہد کامران صاحب تو مجاہد کامران صاحب جو تھے وہ اکثر اپنی بیگم کو لے کر پہلے والی جو تھی یا دوسرے والی جو تھی ان کو لے کر زمان پارک جایا کرتے تھے اور عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ناشتہ کیا کرتے تھے عمران احمد خان نیازی ایک سے زائد مرتبہ ان کے پنجاب انیورسٹی کے گھر کے اندر بھی آ کے ناشتہ والا کام کر چکے تھے کھانا منا کھایا ہوگا ناشتہ باشتہ نہیں کیا ہوگا یہ بہرحال ان کے عمران احمد خان نیازی کے ناشتے کے اندر موجود ہوتے تھے وہ ناشتہ جو کسی اور پارٹی نے فائننس کر کے بھیجوایا ہوتا تھا اپنے پنیوں تکوان دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی توفیق ہی نہیں دی تو وہ اس میں ناشتے میں ہوتے تھے ہم اس وقت پنجاب انیورسٹی کے اندر ویسٹنگ فکیلٹی میں پڑھایا کرتے تھے اور ہمارے جو تھے جناب ممدو اور ہمارے استاد محترم جناب ڈاکٹر موہی سوتین شیخ صاحب مرہوم وہ اکثر اس بات کے اوپر تنز کیا کرتے تھے کہ یار دیکھو یہ کن کے کوٹے پہ یونیورسٹی میں اپنے باپ کے کوٹے پہ کیونکہ باپ مجاہد کامران صاحب کے والد صاحب شاید جمعہ السلامی سے ہوتے تھے یہ کن کے کوٹے سے یونیورسٹی میں پھرکی ہوا تھا اور اب یہ کن کے ساتھ جا کے نا پینیاں بڑھا رہا ہے اور کہ کن کی وجہ سے یہ پرموٹ ہو گا تھا اپنی انواز شیخ صاحب کی وجہ سے تو اب یہ کن کے ساتھ جا کے بجوارہ دیکھیں یار کچھ بندگی کو کوپیٹمنٹ ہی ہونی چاہیے تو خیر وہ جب مجاہد کامران صاحب جو تھے وہ تو خیر بات میں آئے لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ بکلا مہم کے درمیان جو تھے وہ جو ننگے پاؤں گیٹ نہیں بھاگے تھے ٹھیک ہے نا تو اس وقت تک ان کے جو برادر انلا تھے ہیں ابھی بھی جنابے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے پی ٹی آئی پہ لانت بھیج کے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی تھی تو کہا یہ جاتا ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں بہت احترام کا بہت عزت کا رشتہ ہے لیکن شنید یہی ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ گھر سے تو تم ننگے پاؤں بھاگے ہو اب کوئی اور جگہ جائے پناہ نہیں ہے تو یونیورسٹی میں چھپ جاؤ تو جب یہ یونیورسٹی میں چھپنے کے لیے آیا ہیں تو کس مطلب کے بائیس چینسلر نے نہیں عارف بات صاحب نے نہیں کہا یہی جاتا ہے کہ مجاہد کامران صاحب نے انہیں اپنے گھر میں بنا دی رہے تو موصوف جو تھے ان کا خیال تھا کہ اب تو یہ فورم تو مل گیا ہے تو موصوف نے صبح اٹھ کے وہاں پہ نکل کے باہر یونیورسٹی کے پریمیزز کے اندر ہی سیاست کرنے کی کوشش کی تو اسلامی جمعی طلبہ کا خیال تھا کہ یہ اکلا مہم کی آپ نے سیاست کرنی ہے تو سڑک پہ نکل کے کرو ہماری یونیورسٹی کو کیوں کرتے ہو تو اس کے اندر کھینجات آنی ہوگی تاریخ کے اندر آپ اسلامی جمعی طلبہ والوں کے طرز عمل سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جس طرح انہوں نے اس دن جناب کو پھینٹ لگائی ہے مدولے ہے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ پکڑ کے مدولہ گرے بان پھٹ گیا اس کا اس دن بھی عمران احمد خانیازی کو وہیں سے پکڑا تھا جہاں تھے رینجر کی اہلگار نے پکڑ گیا اس کو اس کا لنگڑا لنگڑا ہاتھ ٹھیک نہیں کی تھی یعنی یار دیکھیں بندہ بشرم ہونا چاہیے اور ڈٹ کے ہونا چاہیے وہ کہتا ہے جنللسٹوں سے بات کرتے ہوئے کہ بیستی تو میلی کی گئی مجھے گسیٹا گیا اور ماما تو جھوٹ بول رہا تھا پچھلے کم از کم چھے ماہ سے تو تبرک چڑھا آگے بیٹھا ہوا تھا تبرک ہی تھا نا وہ پلستر جو تھا وہ سمیب رہیم اس کو چومتا پھر رہا تھا وہ وہ شبیر کیا نام ہے اس کو وہ اس کو چومتا پھرتا تھا اس کے ساتھ سیلفیاں بنا کے اس کو پوسٹ کرتے پھر رہے تھے تو تبرک چڑھا آگے لات کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اگلے نے ایک چینڈ ماری ہے تیرا تھا 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 لنگڑا ہٹ پانے ٹھیک ہوگئے چار گولیاں شلوار میں سے نکل رہی ہیں پانچ گولیاں کمیز میں سے نکل رہی ہیں جو جو تو کہاں نہیں آتا سن کے بتاتا تھا آج تک تم نے اس کا میڈیکل میڈیکو لیگل نہیں کروایا کسی بھی سرکاری ادارے سے اور بکواہ سے سن لیں اس کی ٹھیک ہے اس کے اوپر سوری میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ اس کی بڑھ بڑھ سنتے جائیں بڑھ بڑھ کے جناب جس طرح کوئی گپوڑا نہیں ہوتا تھڑے پہ بیٹھ کے بات کرنے والا خیر محصوف نے یہ کہانیاں گھر رکھی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ سامنے کہیں انسانوں نے تو میری بات کے اوپر نہ سننی ہے نہ اس پر بلیو کرنا ہے میں بورٹس آئر کیے ہوئے وہ بورٹس کے پیچھے جو ہیں وہ لاکھ لاکھ روپیہ پچاس پچھا سزار روپیہ لینے والی سیدہ اروبہ کومل صاحبان بیٹھی ہوئی ہیں تو انہوں نے تو اس بات کو بڑھا چڑھا کے خان کی چلوار میں سے چار گولیاں نکل آئیں گی عمران اسماعیل کی کمیز میں سے پانچ گولیاں نکل آئیں انہوں نے تو چڑھا چڑھو دے رہے ہیں تو لہذا میں جو بھی بکواس کروں گا میری بکواس افضل ٹھہریں گی تو لہذا وہ کرتا رہتا تھا جو ارتبرت شرط موں میں آتا تھا وہ بول دیتا ہے ٹھیک ہے خیر اس پہ آ جائے واپس آتے ہیں مجاب یونیورسٹی والوں نے دھویا اور دھو دھلا کر کے اچھا مارنے والے جن لوگوں کی اندر جو لوگ ٹاپ کے تھے ان کو اس نے بقاعدہ ہے تو بیسیکلی ڈرپوک اور ڈرپوک شخص کمینا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈرپوک ہے اب جنہوں نے دھویا تھا وہ حافظ کیا نام ہے اس کا جو پچھلے دنوں اکل مفرور بھی ہوا ہے عدالت ہے وہ حافظ جو ہے وہ بھی دونے والوں میں شامل تھا اس کو پی ٹی ای میں شامل کر لیا بعد میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کو مار تو نہیں رہے تھے ہم تو آپ کو بچا رہے تھے لیکن اصل میں جو دو تین ہاتھ اس کو پڑے تھے پیچھے سے وہ اسی کے پڑے تھے جو اس کا ایڈوائزر ہے اور سب سے بڑا کولیکٹر ہے پیسوں کا جس نے امران خان کو پیسے دینے ہو تو اسے دیتا ہے ٹکٹوں کے پیسے بھی اس نے کولیکٹ کیے تھے پی ٹی آئی کے اندر سے بھائی سانم جوید نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا اب جیسے ہی امران احمد خان نیازی نے معافی والا بیان دے کے کہا اس کے بعد ان کی پلاننگ یہ تھی کہ پوری دنیا میں سے جو ان کے جو ہیں وہ سابر شاکر سے لے کے اور محید پیر زیادہ تک اور ڈاکٹر شباز گئے اللہ اللہ بھی لاہو دوسری دیکھ لیا ہے وہ نوکری تو پھر کار دیتا آگیا ہے اب وہاں نہیں الزام کیا لگا لیکن نوکری زفارہ ہو گئے تو اب اس کو کہیں پہ کسی ایسی جگہ پہ ایڈجسٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پہ کہ وہ ساتھ میں سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھ سکے سوشل میڈیا کے بھی ڈالر کما سکے یہ یہ کہیں پہ پی ٹی آئی یہ فل فلیڈ پی ٹی آئی امریکہ کوشش میں لگی ہے بتائیں گے آپ کو کہاں پہ ورڈجسٹ ہو رہا ہے کسی تھنک ٹینک کے اندر اس کو دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے ہو سکتا بی ٹی آئی اپنا کوئی تھنک ٹینک بنا لے وہاں پہ تو امران احمد خان نیازی صاحب نے بول دی اب سابر شاکر صاحب نے ایک پرانی ویڈیو اٹھائی یا ان کو دی گئی ہوگی میرا نہیں خیال ان کے اندر اتنی صلاحیت ہو اور خاص طور پر ہم جو بڑے لوگ ہیں ان کے اندر تو یہ آڈیو ویڈیو ایڈیٹنگ اور ڈبنگ کی نہیں ہوتی یہ اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے یہ اس کے ارکان ہیں وہ ہر دو سال یا تین سال کے بعد اپنا ایک نیا لیڈر قائد ناظمِ اللہ کہا جاتا ہے ان کو وہ منتخب کرتے ہیں اس کے لیے اس کے جو عراقین ہوتے ہیں ممبرز ہوتے ہیں اور ممبرز ان کے بہت کام ہوتے ہیں کوالیفیکیشن کرنا پڑتی ہے نا کہ اتنا نصاب اب پڑھیں گے اتنی قرآن کی تفسیر پڑھیں گے اتنا یہ اتنی احادیث آپ یاد کریں گے اور احادیث کے مطالب برمانی آپ گواتے ہوں گے تو پھر آپ ان کے روکن بن سکتے ہیں اس سے پہلے آپ امیدوار بنتے ہیں اس سے پہلے آپ رفیق بنتے ہیں اس سے پہلے آپ کارپون ہوتے ہیں تو وہ وہ یہ سارا کچھ آ یہ ہوتا ہے تو ارکان کی تعداد تک کم بچے پہنچ باتے ہیں وہ ارکان منتخب کرتے ہیں تو وہ ان کا اجتماع عام کہلاتا ہے تو اجتماع عام نہیں ہوتا اجتماع ارکان ہوتا ہے تو اجتماع ارکان کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ہم جیسے آہ باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا نوہ نوہ ناز میں اللہ کیڑا منتخب ہندہ ہے ٹھیک ہے تو وہ اس طرح کے ارکان نہیں بھی ہوتے اس اجتماع ارکان کے اندر سب باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد جس میں مسجد میں یا اجتماع گاہ میں ہو رہا اور اس کے باہر وہ پائے جاتے ہیں تو وہ سارے بچے کو چار کٹھے تھے تو یہ یونیورسٹی کا وہ پل ہے انڈر پاس ہے جو نہر کے نیچے سے جاتا ہے اور یونیورسٹی کے ہوسٹل کو دو ہے یونیورسٹی کے ہوسٹل کو پنجاب یونیورسٹی کے ہوسٹل کو اکیڈیمک بلاغ سے ملاتا ہے کیونکہ ایک سائیڈ کے اوپر یونیورسٹی کے ہوسٹل ہیں دوسری سائیڈ کے اوپر اکیڈیمک بلاغ ہے سٹڈی والا جہاں پہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں تو وہ بچے اس بلاغ کے نیچے سے اس کے پل کے نیچے سے گزر رہے ہیں اس موقع کے اوپر اور یہ سردیوں کا موقع ہے ٹھیک ہے آج کا موقع نہیں ہے اس کے اوپر ڈبنگ کی گئی پی ٹی آئی کے نعروں کی اور پھر فوری طور پہ پی ایس ایف پاکستان سٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام عمل میں لائے گیا میں طلبہ کے چونکہ انٹریکشن رہتا ہے نا بچوں کے ساتھ مختلف جامعات میں تو میں طلبہ کے معاملات میں تھوڑی سی نظر رکھتا ہوں کہ اچھا یہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی تو وہ اکدام وجود میں لائی نا جبران علیہ صاحب نے اور اس کی طرف سے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ بھی ویٹسیپ گروپوں میں ڈالی گئی کہ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن عمران احمد خان نیازی کو اتیس اگستہ تک رہانہ کروایا گیا اتیس اگستہ تک رہانہ کیا گیا گیا تیس اگستہ تک تو ہم پرخچے اڑا دیں گے بنگلہ دیش کی تاریخ دور آ دیں گے بنیادی طور پہ جب سے بنگلہ دیش کے طلبہ تبدیلی لے کے آئے ہیں پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ تبدیلی آئی ہے مجیبر رحمان کے خلاف موصوف جو ہیں جس اتنی اعلیٰ قسم کی نوزت ہیں کہ وہ کسی کا نام ہی لے دیں ٹھیک ہے جو اس کا درد تختہ ہو جاتا ہے مہاتیر محمد سے لے کے آپ شروع کر لیں تاریخ جس جس کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا اس کا بیڑا گرک ہو گیا ہے حافظہ پہ ایسے کو لوگ ہیں نیئرنہ ہاتھ نہ ملایا وہ باجبہ نے ملایا سارے تھے دیکھ لو کتنا وہ باعثت پھر رہے ہیں باجبہ صاحب یا پھر بھی سکتے ہیں کہ نہیں پھر سکتے ٹھیک ہے اس لیے ہاتھ نہ ملایا اب جناب انہوں نے ویڈیو جو تھی وہ پوسٹ کی اس کے بعد اس ویڈیو کو ایسے پھیلایا گیا کہ یوں لگتا ہے کہ انہوں نے بقاعدہ اس کے لیے کچھ چوبیس آلیس گھنٹے پہلے تیاری کر رکھی تھی کہ کس طرح بلاسٹ کرتا ہے وہ جب تک یہ ہم بتاتے ہیں کہ بھائی ہے سردیاں دے کپڑے اگست میں چکتوں پا لینے جیکٹا اور یہ جو ہے یہ اس کا ذرا انیلسز کروا لیں وہ انیلسز ہم نے ایک بچے کو کٹ کر دیں اس نے کہا یہ تو ڈبنگ ہوئی ہوئی تو ڈبنگ کے اس کے اوپر نعرے لگوائے اور یوں یہ بتانے کی کوشش کی کہ جناب بس وہاں پہ انقلاب آ گیا ہے یہاں پہ آنے والا ٹھیک ہے گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بک بک کرنے والے اور پکڑے جانے پہ ایف آئی اے کے دفتر میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے مافیاں مانگ کے آنے والوں کی اتنی اوقات نہیں ہو سکتے اگر آپ کے پاس اتنی کپیسٹی ہوتی نا امرانڈو تو نو مئی کو نکام نہ ہوتا تمہارا انقلاب نو مئی کو کام یاب ہو جاتا جبکہ تمہیں اندر سے بھی یقین دھانی کروائی گئی تھی تمہارے ساتھ کور کمانڈر تک ملے ہوئے تھے کہ یار ہم دروازے کھول دیں گے یہ آپ دیکھئے آپ جیسے ہی میر کا پل یا وہ مال روڈ والا پل اتریں تو آپ کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے اگر سم نے پیرا لگا کے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ ہر گاڑی کی چیک اپ چیک کرتے ہیں نو مئی والے دن مال روڈ والے چیک پوائنٹ سے سارے گارڈز اٹا دیے گئے تھے یہ سہولت کاری تھی نا اس وقت کے کور کمانڈر لاہور کی اس نے کہا تھا آئندہ کوئی نہیں روکے گا ان کو پہلے ایک دفعہ گئے تھے اگلے نے موت چپیڑا مار گیا واپس کھا لیا دورے سنبید واپس ٹھیک ہے اس نے کہا آئندہ کوئی نہیں روکے گا یہ سہولت کاری تھی اندر سے سہولت کاری کے باوجود بھی نو مئی کو آپ فلاہ پہ ہو گئے اب آپ نے میرا مطلبی کون سا انقلاب لانا ہے آپ کی مبلغ وقت اگر ہوتی اس طرح کا انقلاب لانے کی تو آپ نو مئی کو کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہرحال یہ یہ میں نے کہا کہ میں ارض کر دوں پلیننگ ان کی پوری تھی ہم نے بنگلہ دیش والا محول بنانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ بات ثابت کر دینی ہے وہ پلیننگ پہلے دنی فشوں ہو گئی ٹائن ٹائن فش ہو گئی اور اگلوں نے بتا دیا کہ یہ ویڈیوز ساری پرانی ہیں اور یہ 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 جتنے بھی یوتھرز ہیں اور ان کے اوورسیز اساسے ہیں اس کو شیئر کرتے ہوئے پائے جانے ہیں بہرحال یہ اس کا ایک پہلو ہے جو زد پہنچی ہے سیدہ اروبہ کومل کے پکڑے جانے کے بعد بھلے وہ زمانت پہ رہا ہو گئی اس زد یا زک کے نتیجے کے اندر بہت سارے ان کے پیڈ ٹرولز بکواس کرنے والے جو ہیں وہ بھاگے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ گالیوں کی مطلب پہلے میری ایک پوسٹ کے اوپر پندرہ سے بیس گالیاں ہوتی تھی ٹھیک ہے میں ٹوٹر کی بات کر رہا ہوں اور فیس بک کا تو میرا پیج کھل نہیں رہا پتہ لگتا ڈیلیٹ کروا دیا انہوں نے لیکن بدماشی ان کی فیس بک پہ زیادہ چلتی ہے پہلے میرے ٹوٹر کی ایک پوسٹ کے اوپر پندرہ سے بیس گالیاں ہوتی تھی اب وہ دو سے تین رہ گئی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گالیاں دینے والے تھے وہ فوت تو نہیں ہوئے ہوں گے مرے تو نہیں ہوں گے ایسی لنجیں ایسی غلاستیں مرتی تھوڑی ہیں ٹھیک ہے ہاں وہ تو دریا ہوتے ہیں سمندر میں اتر جاتے ہیں لیکن کام ضرور ہو گئے وہ کم مین پاور کی مار پڑھی ہے ان کو مین پاور کی کم مار پڑھی ہے اب عمران احمد خان نیازی جو ہے اس بنیاد کے اوپر اپنے فنانسر سے اپنے سپورٹر سے زیادہ ڈالر زیادہ پاؤنڈ زیادہ یورو انٹھی گا جناب سوشل میڈیا کے اوپر رینفورسمنٹ کے لیے ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم مزید بورٹس آئر کر سکیں اے دنوں اروبہ کو ملتے پکڑی جا رہی ہے ہی خیال ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا کہ اس کا سوشل میڈیا ہی پہلو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی آتا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق